اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے جب اپنے گناہ اپنی خرابیاں اپنی کوتائیاں اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں نظر آنی شروع ہو جائیں تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پر رحمت شروع نہیں جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے خوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پر کھول دی تم نے اپنا اعتصاب شروع کر دی یعنی کہ سلف منٹرنگ جو ہے خود اعتصابی جو ہے یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے دوسری بات جو کہی گئی اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عدا کر دیتا ہے جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے جب تمہاری طبیعت میں رحمت اود کاراتی ہے تمہیں دوسروں پر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پر رحمت شروع ہو